بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے فیصل آباد میں جو شیخ رشید نے پروپرلی فوج کو آواز دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے ادارے مداخلت کر کے قومی وزرعظم بنائیں ابھی تجویز جو ہے یہ شیخ رشید کی ضرور ہے مگر یہ پلان جو ہے یہ اب بنایا جا رہا ہے مدب بھی سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سبسیچوٹ پلان ہے یہ پلان ہے کیا یہ پلان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ میں پہلے خبر دکھا دیتا ہوں پوسیبلیٹی کیا ہے پوسیبلیٹی یہ ہے کہ وزرعظم حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کل کریں گے اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب اس حکومت کی پوزیشن کیا ہے یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کل کریں گے کہ ہمیں حکومت میں رہنا بھی ہے کہ نہیں اس حکومت کی پوزیشن کیا ہے اور نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے حقیقت میں کیا ہے اور یہ کہتے کیا ہیں اس ٹیم صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول قیمت بڑھانے کے فیصلے میں آرمی چیف ہمارا ساتھ دیں پیٹرول پرائز بڑھانے میں آرمی چیف ہمارا ساتھ دیں اور یہ فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی کریں میں نہیں کرنا چاہتا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جیسے ایک نارمل سی بات ہے یہ کتنی نارمل سی بات ہے کہ اب پیٹرول کے پرائز ہوئے دنیا بھر میں یہ ہو گئے ہیں اور اس کا یہ ہونا چاہیے تو ہم اس کے قیمت بڑھا رہے ہیں لیکن اس حکومت کے پاس وہ پاور نہیں ہے وہ جررت نہیں ہے مجھے یہ صاف کہنا چاہیے وہ جررت ہی نہیں ہے کہ یہ کہے کہ جی پیٹرول کل سے ایک سو پچانمی کا ہو جائے گا ایک سو اسی کا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے جو ان کو جلتے ہوئے گھر سڑک پر بھاگتے ہوئے وزیر وغیرہ وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو پیٹرول کی قیمت نہ بڑھانا ہوا خدا نہ خاصتہ دشمن ملک کے اوپر حملہ کرنا ہو گیا یعنی کہ آپ ایک ملک کے اوپر حملہ کرنا اس کا پلان کر رہے ہیں اور اس کے لئے کہتے ہیں کہ آرمی چیف ہمارا ساتھ دیں اور جو قومی سلامتی کمیٹی ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا یہ تو کوئی جنگ والی بات ہو گئی نا یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر پیٹرول بڑھانے کا مطلب جو ہے وہ جنگ کے برابر ہی ہے اب وہ جنگ کسی دشمن ملک سو تو نہیں ہوگی لیکن خانہ جنگی کی بات ہو رہی ہے ایک سیبل وار کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ وہ چھڑے جائے گی اور اس کے اندر کم اس کا اگر وہ سیبل وار کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس کی بنیاد تو میں ہی ہوں گا تو اگر نون لیگ بنیاد بن جاتی ہے سیبل وار کی تو نون لیگ کدر گئی تو نون لیگ کا کام تو ہو گیا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مستنع کروائیں اس لیے انہوں نے سب کو قلب لالیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بالکل بھی چپ نہیں کر رہے اور جیسے کہ انہوں نے کہا تھا اور جس بات کا کسی کو یقین نہیں تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اتارا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا لیکن ہم کہتے تھے کہ یہ آدمی ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے خطرناک ہو جائیں گے ہاں پھر اعتماد میں ضرور تھا کہ یہ اپوزیشن کرنے کے چیمپئن ضرور ہیں دھرنے کے چیمپئن ہیں سٹیمنا کافی زیادہ ہے ان کو ایک وہ ہے یعنی کہ دیلی جلسہ کر سکتے ہیں یعنی کہ ان بندے میں یہ سٹیمنا ہے کہ دوسری پارٹیاں ایک جلسہ کر کے ایک ہفتہ گھر سے باہر نگلتی ہیں آرام کرتی ہیں یہ آدمی جو ہے ڈیلی جلسہ کر سکتا ہے اور اس ٹیم وہ ڈیلی جلسہ کر رہا ہے اور جتنا خطرنا گلسہ کل ہوا ہے جس کی کوئی میں کہتا ہوں کہ ان کو جلسہ تو نہیں کرنا چاہیے مگر امران خان جو ہے وہ نہ آتے لیکن امران خان جو ہے وہ اپنی جان رسک پر ڈال کے آگے لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے تو اس ویڈیو حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک ویڈیو جو ہے نا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لیک ہو جائے گی یعنی کہ ان کے زندگی میں لیک ہو سکتی ہے تو وہ لیک نہیں ہوگی یہ تو آپ سمجھیں یہ سو فیصد ہے کہ وہ لیک نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اندر اوٹ بھی ہے اور اندر گارنٹی بھی ہے اور جس کے پاس وہ ہے وہ اس کے پاس بھی نہیں ہے وہ سسٹیمیٹکلی ہے یعنی کہ وہ انہوں نے دیکھنی لی ہے جنہوں کے پاس گئی ہے مطبع جہاں تک میری معلومات ہیں یہ ایک ویڈیو کی چار کوپیاں ہیں ایک کوپی ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو مجھے اس وقت پتا نہیں ہے لیکن بہار ضرور ہے یہ آپ کو بتا دو ٹھیک ہے نا یہ مجھے علم ہے کہ بھارت تو ضرور ہے تو تین کوپیاں کم از کم بہار ضرور ہے چار کم مجھے سننے کو ملا ہے مگر تین کوپیاں تو ہے بہار تو جنہوں کے پاس کوپیز ہیں وہ اس کے صرف نگوان ہیں یا اتھورائز ہیں لیکن کنڈیشنل ہیں انہوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں مطلب اگر خدا نہ خواستہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے مجھے دل نہیں کر رہا تو میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بس آپ بات سمجھ جائیے گا کہ یہ چیزیں بہت ہی کنڈیشنل ہیں اور اللہ کرے پاکستان پر ایسے حالات نہ ہیں میں صرف امران حان کی بات نہیں کر رہا ہوں دعا کیجئے کہ کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی ایسی بڑی شخصیت بڑی شخصیت کہہ لیں آپ اس کو سب کی جان کیمتی ہے لیکن جو چار پانچ لوگ ٹارگٹ کے اوپر ہیں ابھی جو ہم نام جن کے نام ابھی لیک ہوئے ہیں وہ پانچوں یا چھےوں جو بھی ہیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ مگر ہم یا کوئی بھی کسی کی موت تو کم مسکم نہیں مانگتا نا تو جان سب کی سلامت رہے سیاسی مخالفت جو ہے وہ نفرت بدل گئی ہے اس کا افسوس ضرور ہے لیکن اللہ کرے کہ ہمارے دلوں سے نفرت بھی نکل جائے اور ہم لوگ جو ہیں سیاسی مخالفت ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ ملک کے لئے اچھا ہوتا ہے سارے ایک پیش میں نہیں آ جائیں گے سارے پیپس پارلٹی میں نہیں آ جائیں گے سارے پی ٹی ای میں نہیں آ جائیں گے آنا بھی نہیں چاہیے تو سارے نون لیگ میں نہیں آ جائیں گے آنا بھی نہیں چاہیے تب ہی سیاست چل سکتی ہے جھموری چل سکتی ہے اور ایک دوسرے کا پول جیسے بھی پیٹرول بڑھانے کے چکر میں جو پریشر ہے کیوں ہیں اگر یہ ایک ہی شہباز شریف ہوتا اور کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ کچھ بھی کرتے تھا لوگ کیا کر لیتے تو یہاں پر صورتحالی کی ان کو پتا ہے کہ جوتے جو ہے پڑھ سکتے ہیں اور اگر جوتے نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا کرنا ہے عمران خان جو ہے انہوں نے جو بتایا ہے ان کی زندہ رہنا جن لوگوں کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے تو خدا نہ خواستہ دوسری کنڈیشن کے اندر وہ ان کے لیے بڑی پرابلم ادر وائز تو نام سامنے آ رہے ہیں تو وہ ایک چیز یہ بھی اب ہو گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ ان کو حادثہ تو کم از کم نہ ہو باقی تو زندگی بہت اللہ کے حاد میں میری سانس کا کلک پتا نہیں ہے تو وہ تو الگ معاملہ ہے لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو کم از کم حادثہ نہیں ہونا چاہیے تو ان کو کم از کم چیف آرمی سٹاف کے برابر جو سیکیورٹی ہے وہ انہی لوگوں کو دینی پڑے گی جن لوگوں کی خواہش ہی کم از کم نہیں تھی کہ ان کو سیکیورٹی کے بارے میں کوئی فکر بھی رہتی کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ آصفل زرداری اور بنانا فضل رحمان کا دماغ میں گھسنے کی کوشش کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول مت بڑھانا یعنی کہ شہباز شریف آرڈر دیا ہے کہ پیٹرول مت بڑھانا تو دوسری صورت میں آپ کو پتا کیا ہوگا یعنی کہ دوسری صورت ایسی ہے کہ جس کے بعد کم از کم نون لکھ تو نہیں بچتی تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ یہ وہاں لے جا کے یہ وہاں لے جا کے کوشش کریں گے کہ وہاں پر لے جا کے یعنی کہ ان کے چھوٹی کرا کے سیاست سے چھوٹی کرا کے تو اس کے بعد یہ ٹک آور کریں گے کہ پیٹری آئی کو جو ہے وہ اس طرح دوسری طریقے سے اٹھائیں یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں پابندی لگا کر پریکلس کر دیں اور نون لکھ کو جو ہے صافی کر دیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا راستہ صاف ہو جاتا ہے لیکن یہ راستے صاف اس طرح ہوتے نہیں ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کھڑا کھوڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں گھرنے کے چانسس بھی ہوتے ہیں اب جو چانسس نظر آ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم ظاہر سی بات ہے کہ کنڈیشنل ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہی ہوگا ہم ابھی کہوات آ رہے ہیں آپ کو اور اگر اس اجلاس کے اندر جو شہباز شریف ہیں وہ اگر یہ دیکھیں گے کہ وہ پرسو آئی ایم ایم کو اگر سامنے بیٹھنے کے پروگرام میں ہیں یا بیٹھ سکتے ہیں کسی بھی قابل ہیں کسی بھی طور تو وہ بیٹھ جائیں گے لیکن اگر نہیں ہوا ایسا محول نہیں بنا اور ان کو نظر آئے کہ نہیں بلکل بھی بات نہیں بن رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل رات کو یا دوسرے دن وہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں یا سولہ کو یا سترہ کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور ایک نگران حکومت بنائی جائیں نگران حکومت کے بارے میں باتیں ہو چکی ہیں یعنی کہ نگران حکومت جو ہے وہ بنائی آسکتی ہیں اور جن لوگوں کو لائے جائے گا وہ لوگوں کو آپ نہیں جانتے ہوں گے یعنی کہ بلکل ہی نئے چاہ رہے ہوں گے اور ان لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ ہم آگے ہیں اور ہمیں دوبارہ کوئی ووٹ نہیں مانگنا مطلب نہ وہ سیاسی ہوں گے اور نہ انہیں سیاسی تو تعلق ہوگا لیکن جو رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ انتہائی سخت فیصلے کریں گے جن فیصلوں کی بلک کو ضرورت ہوگی انہیں کوئی مطلب نہیں ہوگا آپ کے ووٹ سے عوام نراز ہوتی ہے وہ بلیں گے جی ہم نے کلکولیشن کی ہے وہ ایک پریس وہ کریں گے ایک جو اسے کہتے ہیں ٹی وی ٹاک کریں پریس کانفرنس کہیں یا کوئی دی کہیں خطاب کہیں وہ بولیں گے جی اس ٹائم پیٹرول وہ ایک سو پچانوے کا ہونے چاہیے کل سے ایک سو پچانوے ہوگا اب لوگ کچھ بھی ہی ریاکشن دیں وہ بولیں گے بھاڑ میں جاؤ میں نے کہہ دیا بھاڑ میں جاؤ اس کے بعد کہیں گے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا الیکشن آپ کو اکتوبر کے مہینے ہی مل جائے گا جس کو ووٹ دیں ہو دینا ہمارے جانے بھاڑ میں جاؤ تو ان کے دو تین پانچ پوائنٹس ہوں گے اور پانچوں پوائنٹ کے اندر بعد وہ آخری میں یہی بولیں گے عوام کو کہ ہم نے آپ کو بتا دیا اب اس کے بعد آپ بھاڑ میں جاؤ تو وہ عوام جانے عوام کام جانے اور یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی اور وہ بندہ جو ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوگا کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی تین مہینے پورے کرے گا پتہ نہیں کیا پتہ کمی پورے کرے لیکن وہ پورے کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں اندر کے مسکم نہیں آئے گا کیونکہ وہ اپنے کام کر چکا ہوگا لیکن وہ آئی ایم آپ سے ڈیل بھی کرے گا کر لے گا اور باقی تمام وہ کام کرے گا جو سخت ترین ناپسندیدہ فیصلے ہوں گے جو بیگیج ہے کوئی بھی رانے نہیں چاہے گا وہ بندہ اپنے اوپر لے لے گا ٹھیک ٹھا قیمت لے گا اپنی بھی ٹھیک ٹھا قیمت لے گا آپ نے آپ کو ذلیل کرنے کی تو مسئلہ نہیں تو وہ آدمی جو ہے اس کی قیمت تو پھر ہوگی جو اپنے تمام طرف فیصلے یعنی کیوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی سکرپٹ دو گے وہ پڑھنے کو تیار ہو جائے گا وہ بلے گا جی میں پڑھوں گا ایک سو پچان میں گیا دو سو پچان میں کر دوں وہ پڑھنے کو تیار ہو جائے گا کیونکہ وہ تمام چیزیں جو ہے تین مہینے میں پھر پرائیم منسٹر ہوگا ایک کرسے کے لیے تو انجوائے تو کرے گا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں آپ کا لیکن جو بھی اس کے بارے میں خیال آپ کہہ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ساتھ رہیے اللہ حافظ